میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا تو ماں کہہ دی کہ اگر تم پڑھو گی نہیں تو کل کو سشیلا کی بیٹی کو گھر کی نوکرانی کیسے بناوگے سشیلا ہمارے گھر کی نوکرانی تھی اس کی بیٹی غریبی کی وجہ سے سکول نہیں جاتی تھی میں نے دل لگا کر پڑھائی کی اور لندن چلا گیا وہاں سے ایڈکیشن پوری کر کے لوٹا تو میری ماں کا دھیان تھو گیا میں نے ماں کی اچھا پوری کرنے کے لیے جب سشیلا کی بیٹی کو نوکرانی بنانے کیلئے اس کے گھر گیا تو میری آتما کاب گئی کیوں کی مجھے غریب اور چھوٹے لوگوں سے بہت نفرت محسوس ہوتی تھی شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں سونے کا چمچ موہ میں لے کر پیدا ہوا تھا جب سے میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں آیا تھا میرے باپ کی تو جیسے لوٹری ہی لگ چکی تھی وہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے لگے تھے پہلے جو ان کا بزنس لاکھوں میں ہی انہیں منافع دے رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ کروڑوں روپے کے مالک بن گئے میرے پاپا نے تو صاف کہہ دیا کہ میری اس قسمت بدلی ہے تو صرف رشیب کی وجہ سے رشیب تو سونے کا چمچ لے کر ہماری زندگی میں آیا ہے بچپن سے ہی مجھے بڑا لات پیار دیا گیا تھا شروع شروع میں میرے تھوڑے بہت غریب دوست تھے میں نوکروں کے ساتھ گھل مل جایا کرتا تھا تو میری ماں مجھے ڈاٹ دیا کرتی تھی کہتی تھی کہ یہ چھوٹے لوگ ہیں گندے لوگ ہیں ان کو ان کی اوقات میں رکھا جائے تو بہتر ہے ورنہ سر پر چڑھ کر ناشنا شروع کر دیتے ہیں تو میں اپنے کلاس کے بچوں کے ساتھ ہی دوستی کرنی چاہیے یہ کیا گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کرتے پھرتے ہو میری ماں نے بچپن سے ہی میرے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈالنا شروع کر دی تھی اس جیسے جیسے میں بڑا ہوا میرے دماغ میں یہی باتیں گھر کر چکی تھی ابھی میں بیٹھا اپنا ہومورک کر رہا تھا آج سکول میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ شرارت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا تو ٹیچر نے پہلے تو کلاس سے باہر کھڑا کیا اور پھر میرا ہومورک مجھے بیس بار کرنے کو کہہ دیا ابھی تک صرف میں دس بار ہی کر پایا تھا کہ میرا ہاتھ جواب دینے لگا گصے سے جی چاہا کہ اس ٹیچر کا موہی نوج ڈالوں میں ایسا ہی تھا بہت ہی بدتمیز لکھ لی کر جب تھک چکا تو پینسل کو ایسے ہی میز پر مارنے لگا تب ہی ہمارے یہاں کام کرنے والی سوشیلہ میرے کمرے میں چلی آئی مجھ سے کہنے لگی چھوٹے صاحب جی اگر آپ کمرے سے باہر چلے جائیں تو کیا میں آپ کے کمرے کی صفائی کر دوں مجھے تو گھر میں کام کرنے والے سبھی نوکروں سے بھی چڑھ دی خاص کر اس سوشیلہ سے جو بلا وجہ ہی مجھ سے پیار سے پیش آیا کرتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کا مالک نہیں بلکہ اس کی اولاد ہوں میں گصے سے اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں دکھائی نہیں دہرا میں ہومبر کر رہا ہوں کس سے پوچھ کر تو میرے کمرے میں آئی ہو جس وقت میں کمرے میں ہوں میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں میری بات سن کر وہ فوراں سر جھگا کر کمرے سے جا چکی تھی پھر میرے دماغ میں کچھ آیا اور میں نے سوشیلہ کو واپس اپنے کمرے میں بلایا سوشیلہ جو جھاڑو اٹھا کر واپس جا رہی تھی بھاگ کر واپس آئی تھی کہنے لگی جی چھوٹے صاحب کوئی کام تھا آپ کو میں اسے کہنے لگا کہ تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ کہنے لگی جی میں آٹھ کلاس تک پڑھی ہوں لکھ پڑھ لیتی ہوں اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی میں اسے کہنے لگا کہ اچھا میرا ہی ہومور کر دوگی میری یہ بات سن کر وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی پھر کہنے لگی یہ تو بری بات ہے یہ کام تو آپ کی ٹیچر نے آپ کو لکھنے کے لیے دیا ہے یہ کام تو آپ کو ہی کرنا چاہیے اس کی یوں نصیحتیں سن کر میں گسے سے پھٹ پڑا تھا اپنے پینسل اس کی طرف اچھال کر کہنے لگا کہ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے نوکر ہو تو نوکرانی بن کر ہی رہو میں نے تمہیں کہا ہے کہ آ کر میرا ہومور کر دو آگے سے مجھے فضول کی باتیں مت سناؤ اس نے گہری ساس لی تھی اور جھاڑو ایک طرف رکھ کر آ کر بیٹھنے لگی مگر میں پھر اسے تنگ کر کے کہنے لگا کہ جا کر اپنے ہاتھ دھو کر آؤ تمہارے ہاتھ گندے ہیں جھاڑو والے میری کتاب صاف ستری ہیں ان کو گندہ مت کرو وہ ایک بار پھر اٹھی تھی اور ہاتھ دھو کر اچھے سے پوچھ کر وہ وہاں پر آپ کر بیٹھی تھی میں اسے بات بات پر یہی کہہ رہا تھا کہ اچھا اچھا لکھو اور بالکل میری رائٹنگ میں لکھو کام خراب نہ ہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی کہ آپ فکر مت کریں میری لکھائی بڑی صاف ہے جی بس غریبی کے وجہ سے میں اور پڑھنا سکی ورنہ میری لکھائی پوری کلاس میں اچھی ہوا کرتی تھی واقعی بات بھی یہ تھی کہ میں سیون کلاس میں پڑھتا تھا میری رائٹنگ بہت گندی تھی مگر سوشیلا تو بڑا ہی اچھا لکھ لیتی تھی میں بھی اسے لکھتے ہوئے دیکھ ہی رہا تھا کہ تب ہی میری ماں کی آواز گنجی سوشیلا بغیرات کہاں مر گئی ہے تجھے میں نے کہا تھا کہ میرے لئے پھلو کا جوس نکال کرلا بہت کامچور ہوتی جاری ہے اب کہاں گھوسی بیٹھی ہو میری ماں کی آواز سن کر تو میں تھوڑا گھبراسا گیا تھا اگلے ہی پل اپنی کاپی اور پینسل فوراں سوشیلا سے چھین لی تب ہی میری ماں بھی کمرے میں داخل ہوئیں جب فرش پر سوشیلا کو آرام سے بیٹھے دیکھا تو وہ گصے سے لال ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول کر میری ماں کو بتاتی میں خودی بڑے گصے سے کہنے لگا کہ دیکھ لو ماں سوشیلا کتنی ہردھرمی اور بتمیز ہو چکی ہے بجائے کام کرنے کے یہاں پر رام سے میرے پاس بیٹھی ہوئی اپنے دکھڑے رو رہی ہے کتنی بار کہا ہے کہ ان غریب بھوکے لوگوں کو گھر سے نکالو جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میرا بھی وقت برباد کر دیا سوشیلا تو حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہنے لگی کہ چھوٹے صاحب جھوٹ کیوں بول رہے ہیں مالکین کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ نے ہی مجھے یہاں پر بٹھایا تھا تاکہ میں آپ کا ہومورگ کر سکوں مگر میری ماں کو تو صرف وصرف میری بات پر ہی یقین تھا پھر تو وہ بیزتی ہوئی کہ سوشیلا بیچاری سر جھکا کر آسو صاحب خوٹی کمرے سے جلی گئی مگر میں خوش تھا کہ میرا ہومورگ بڑی ہی تیزی کے ساتھ سوشیلا نے آدھے سے زیادہ کر دیا تھا میری ماں مجھے شہباشی بھی دے کر گئی تھی کہ جلدی جلدی ہومورگ پورا کرو پھر میں تمہارے فیوریٹ نگٹس بنا کر تمہیں دوں گی میں نے باقی کا ہومورگ بھی نہیں پٹا لیا تھا میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت سی امیدیں تھیں وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھائی میں ٹاپ کروں ہر سال ٹروفی لے کر آؤں لیکن میرا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا میرا دل کرتا تھا کہ ہر وقت کھیلتا رہوں کبھی موبائل پر گیم تو کبھی دوستوں کے ساتھ مستیاں کروں پڑھائی سے تو میرا دل گھبرانے لگتا تھا اب تو اسکول والے بھی میرے خلاف شکایتیں میرے ماں باپ سے کرنے لگے تھے ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا پڑھ رہا تھا اینویل اگزام قریب تھے اور میں ضد کر رہا تھا کہ ماں مجھے نہیں پڑھنا پاپا کے پاس اتنا پیسہ ہے آخر وہ پیسہ انہوں نے کرنا کیا ہے میں آپ کا ایک لوٹا بیٹا ہوں پھر آپ کیوں مجھے پڑھا کر بڑا بزنس مین بنانا چاہتی ہیں میں بڑا ہو کر پاپا کا ہی بزنس سنبھال لوں گا میرے ساتھ زبردستی مت کریں مگر میری ماں گہری ساس لے کر رہ گئی پھر اپنی گوب نے مجھے بٹھا کر مجھے کتاب لے کر سامنے رکھ کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم نہیں سمجھ رہے ہو دیکھو میں بھی پڑھنے لکھی ہوں اپنے ڈسٹرک میں فرسٹ آتی تھی تمہارے پاپا بھی پڑھ لکھ کر آج اس ستھان پر پہنچے ہیں کہ ان کا میر لوگوں میں نام لیا جاتا ہے جبکہ اگر تم پڑھائی نہیں کروگے تو بھلا لوگوں میں عزت کیسے پاسکوگے دیکھو آج ہمارے پاس پیسہ ہے دھن دولت ہے صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ان انپڑھ لوگوں کو ہمارے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایڈیوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اب سوشیلہ کو دیکھ لو اگر اس کے پاس شچہ ہوتی کوئی ہنار ہوتا تو آج ہی ہمارے گھر میں جھاڑوں پوچھا کر رہی ہوتی کیا نہیں اگر یہ پڑھے لکھی ہوتی تو اس کا اپنا کوئی بزنس ہوتا یہ بھی ہمارے طرح لوگوں پر حکومت کر رہی ہوتی مگر دیکھو تو بیچاری آج ہماری جوتیاں سیدھی کرتی پھر رہتی ہے یہ ہوتی ہے ایڈیوکیشن کی پاور اب تم خود ہی دیکھ لو اگر تم بھی پڑھ لکر خوب محنت کرو گے تو کل کو اس کی بیٹی کو اپنی نوکرانی بنانا اس سے خوب کام کروانا خوب بیزتی کرنا کیونکہ ان پر لوگوں کے یہ ہی سزا ہوتی ہے اگر یہ بھی اپنے ماں باپ کی بات مان کر پڑھ لیتے تو آج یہ بھی زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے میری ماں نے مجھے جو مثالیں دی تھی میری دماغ میں تو ایسے بیٹھی کہ میں کھلکلا کر ہسنے لگا سامنے ہی سوشیلہ میرے جوتے پالش کر رہی تھی میں ہس ہس کر اس کا مزاق اڑانے لگا کہ ہاں صحیح کامہ آپ نے میں سوشیلہ کی بیٹھی کو اپنی نوکرانی بناوں گا جیسے ہی میرے موہ سے یہ شبد نکلے اور سوشیلہ تک پہنچے تو اس کے جوتے پالش کرتے ہوئے ہاتھ رک چکے تھے وہ 35 سال کی عورت تھی مگر دبلی پتلی سی تھی سادہ سہی کپڑے پہنتی تھی میری اس بات پر اس نے مجھے پہلی بار گھو رک کر دیکھا تھا میری جوتے پالش کرنا چھوڑ دی اٹھ کر میرے پاس ہی اور کہنے لگی کہ میں آپ کی نوکرانی ہوں میرے پتی کے دہان کے بعد آپ کی نوکرانی کرنا میری مجبوری ہے لیکن ضروری نہیں کہ نوکرانی کی بیٹی نوکرانی ہی بنے میں اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اس دنیا میں کامیاب بنانا چاہتی ہوں آپ لوگوں نے میرا مزاق اڑانا ہے جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں مجھے کہیں مگر میری بیٹی کا نام مت لیں ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھکٹ گئی تھی سوشیلا کی ایک ہی بیٹی تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی لیکن انگلہ ہی پل میں ہس کر کہنے لگا کہ نوکر کی بیٹی نوکرانی ہی ہوتی ہے تمہارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ دو وقت کا کھانا ہی خرید کر کھا سکو ہمارا جھوٹا کھانا تم اپنے گھر میں لے کر جاتی ہو اور اب اپنی اس بیٹی کو بھی کھلاتی ہو پڑھائی کے خرچے جانتی بھی ہو کتنے ہیں تم بھلا کہاں اپنی بیٹی کو کچھ پڑھا پاؤگی تم تو صرف ہماری جھوٹیاں سیدھی کرنے کے لائک ہو اور دیکھنا تمہاری بیٹی بھی میری جھوٹیاں ہی سیدھی کرے گی میری ماں بھی اس بات پر حس پڑی تھی سشیلا سے کہنے لگی کہ ارے اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے میرے بیٹے نے کون سا نوکی بات کہہ دی ہے اگر تھوڑا حس کھیل رہا ہے تو تم بھی مسکرالو حس لو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے خیر وقت یوں ہی تیزی سے گزرنے لگا جتنی میں غریبوں سے نفرت کرتا تھا اور اپنے گھر کے نوکروں کو نیچہ دکھاتا تھا وہی جب میرے دماغ میں یہ بات آئی تو میں اور دل لگا کر پڑھنے لگا کیونکہ میرے دل میں یہی بات تھی کہ میں ابھی میں بھی اگر پڑھ لے کے کامیاب ہو گیا تو ان غریب لوگوں کو اپنے پیروں کی جوتی ہی سمجھوں گا ایک دن میں اپنے گھر میں ہی بیٹھا تھا صبح صبح کا وقت تھا جب سشیلا گھر آئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی میری ہی ہم عمر تھی دری سہمی سر جھکائے اس نے اپنی ماں کی طرح بڑا سا دوپٹہ اور رکھا تھا میری تو ایک دم سے ہسی چھوٹی تھی میں کہنے لگا کہ لو بھلا اتنی عمر نہیں ہے جتنا بڑا دوپٹہ لپیٹ رکھا ہے کون سے ہیرے جڑے ہیں تم میں جو دوپٹے سا لپیٹ کر گھوم رہی ہو میری یہ بات سنن کر وہ فوراں اپنی ماں کے پیچھے ہوئی مجھے دیکھ کر تو اس نے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا پھر سوشیلہ اپنی بیٹی کو لے کر چلتے ہوئے میری ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے آپ نے کان سے چھٹی بھی نہیں دی اس لئے میں اپنی بیٹی کو بھی کام پر لے آئی ہوں سوشیلہ کے بیٹی کا نام رانی تھا دیکھنے میں بھی اچھی خاصی تھی لیکن تھی تو غریب کی بیٹی میں نے تو سوچ لیا تھا کہ آج تو میں اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دوں گا سوشیلہ جھاڑو لگا رہی تھی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کر کچھن میں برطن مانچ دو تو اس کی بیٹی کچھن میں برطن دھو رہی تھی جب میں چلتا ہوا کچھن میں آ گیا وہ اپنے ہی دھیان میں برطن دھو رہی تھی میں جان بوچھ کر کمیاں نکان لے لگا یہ برطن ابھی تک گندے کیوں ہیں ٹھیک سے ساف نہیں کیے کہ ہاتھوں میں دم نہیں ہے سب بھی برطنوں پر جھوٹا لگا ہوا ہے نظر نہیں آ رہا برطن میں اگر ذرا بھی گندے کی ہوئی تو میں تمہارے ہاتھ چولا چلا کر اس کے اوپر رکھ دوں گا تب تمہیں اکل آئے گی کہ کام کیسے کرنا ہے وہ تو سہم گئی تھی کہنے لگی کہ نہیں چھوٹے صاحب میں جلدی جلدی سارا کام سارا کچھ ساف کر دوں گی آپ ایسا مت کرنا وہ تو ایک ایک پلیٹ کو بھی دددس باد ہونے لگی میں وہی پر کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا جیسے ہی وہ سارے برطن دھو کر کچھن سے جانے لگی تو میں نے اگلے ہی پل سارے برطنوں کو ایک بار پھر گندہ کر دیا کچھ پلیٹے زمین پر گرا دیں برطن ٹوٹنے کی آواز پر تو ایک شور سا کھڑا ہو چکا تھا یہ مہنگا ڈینر سٹ تھا جو میرے پاپا خاص جاپان سے اپنے امیر دوستوں کے لئے منگوایا تھا ابھی تک ایک بار استعمال ہوا تھا شور کی آواز سن کر سشیلا اور میری ماں بھی آ چکی تھی جب ماں نے اتنا مہنگا ڈینر سٹ ٹوٹا ہوا دیکھا تو سشیلا کی بیٹی کو بہت مارا سشیلا آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑنے لگی اور مار اپنے جسم پر سہنے لگی کہنے لگی کہ میری بیٹی کو کچھ مت کہیں اس سے غلطی ہو گئی اس کی جگہ مجھے مار لیں جبکہ میں دوسری طرف کھڑا ہس رہا تھا بڑی شکایتی نظروں سے رانے نے مجھے دیکھا تھا لیکن مجھ سے بولی کچھ نہیں تھی میں جانتا تھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے لیکن پھر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے وقت ایسے ہی گرزرتا گیا میرے دل میں ان نوکروں کے لئے ذرابی عزت نہیں آئی تھی میں تو ان کو بلکل کیڑا مکوڑا ہی سمجھتا تھا پڑھائی میں میں کافی ٹھیک ہو چکا تھا پھر آگے کے پڑھائی کے لئے میرے پاپا نے مجھے لندن بھیج دیا چار سال تک میں لندن میں ہی رہا کسی چیز کی کوئی کمی میرے پاپا نے مجھے ہونے نہیں دی تھی باقاعدہ مجھے وہاں پر اپنا فلیڈ لے کر دیا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوب موج مستی کرتا رہا کسی طرح کی کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں تھی ایڈوکیشن پوری کرنے کے بعد جب میں انڈیا واپس آیا تو جو بعد مجھ پر کھلی اس نے تو جیسے میری خوشیوں کو پھیکا کر دیا تھا میری ماں کی طبعت کافی خراب رہنے لگی تھی دوائی لیتی تو ٹھیک رہتی مگر پھر طبعت خراب ہو جاتی تھی میرے واپس آنے پر پوری پریوار نے بہت بڑی پارٹی رکھی تھی میرے ماں باپ کے دوستوں کی کئی لڑکیاں مجھے دیکھ کر لٹو ہو رہی تھی خیر سارا کھیل پیسے کا تھا میرے پاس پیسہ تھا وہ مجھ سے زیادہ میرے پیسے کی عاشق تھی لیکن میں کسی کو کوئی خاص بھاو نہیں ڈال سکا جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی تو ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا زیادہ تر ہمارے گھر کے نوکر اب بھی وہی تھے کچھ تھے جو نئے آ چکے تھے انہیں میں مجھے یاد آیا کہ سوشیلہ نام کی نوکرانی بھی ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی اس کا سوچ کر تو میں ہسنے لگا تھا کیونکہ سبھی نوکروں میں ایک وہی تھی جسے میں نے ہس سے زیادہ تنگ کیا تھا میں ہس کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں سوشیلہ نام کی نوکرانی ہوا کرتی تھی کیا وہ یہاں پر کام نہیں کرتی یا مرور گئی ہے میری بات سن کر میری ماں کہنے لگی کہ نہیں نہیں وہ بھی اب اکثر بیمار رہنے لگی ہے بہت کم یہاں پر کام کرنے کیلئے آتی ہے کبھی کبھار تب یہ ٹھیک ہو تو آ جاتی ہے ورنہ ہفتوں تک نہیں آتی بن جاؤ تاکہ سوشیلہ کی بیٹی کو اپنی نوکرانی بنا سکو میں ہس کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں کیا سوشیلہ کی بیٹی وہ بیٹی یہاں پر کام کرنے نہیں آتی آپ نے مجھ سے تو کہا تھا کہ میں اسے اپنی نوکرانی بناوں گا اس بات پر میری ماں ہس پڑی تھی کہنے لگی کہ ہاں بیٹا ایسی ٹھیٹ ہے وہ سوشیلہ اس دن بس پہلی اور آخری بار اسے اس گھر میں اپنی بیٹی رانی کو لائی تھی اس دن کے بعد سے تو اس کی بیٹی کو میں نے کبھی اس گھر میں دیکھا ہی نہیں ہو سکتا ہے اپنی بیٹی کو اس نے ویدا کر دیا ہو ماں کی یہ بات سن کر اگلے ہی پل میں سیریس ہو گیا تھا کہنے لگا کہ نہیں ماں میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر ہی رہوں گا آخر سوشیلہ خود کو سمجھتی کیا تھی خود تو نوکرانی تھی غریب تھی پھر بھی کیسی اکڑ ہے اس میں اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کی نوکرانی نہیں بنایا میں تو اس کی بیٹی کو اس گھر کی نوکرانی بنا کر ہی رہوں گا چاہے جو بھی کرنا پڑے میری بات پر میری ماں کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے چلے جاؤ اگر سوشیلہ مانتی ہے تو لے آؤ ویسے بھی سبھی نوکر تو بوڑھے ہو چکے ہیں کوئی خاص کامکاج بھی نہیں کرتے کوئی جوان ڈھنکی لڑکی آئے گی تو کامیں بھی فرتی دکھائے گی اگلے دن میں جیسے ہی شہر میں آوارگردی کرنے کے لئے نکلا کہ تب ہی مجھے سوشیلہ کی بیٹی کا خیال آیا جانے کیا سوچتے ہوئے میں نے گھر فون کیا مگر ماں نے کال نہیں اٹھائی تب ہی پاپا کی کال آئی کہ ماں کی طبعہ بہت خراب ہے جلدی ہسپیٹل آؤ میں سب بھول بھال کر ہسپیٹل کی طرف بھاگیا تھا مگر میری ماں کے ڈیتھ ہو چکی تھی ان کے جانے کا صدمہ مجھ پر بہت تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہر حال میں اب اس گھر کی نوکرانی بناوں گا کیونکہ یہ میری سرگواسی ماں کی اکچھا تھی میں اس غریب سے محلے میں پہنچ چکا تھا کچھا سا گھر تھا گرے ہوئے مکان تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت پرانے علاقے میں آ چکا ہوں اپنی گاڑی سے نیچے اترا تو ہر طرف بھن بھناتی ہوئی مکھیاں اور بدبودار کچھرا دیکھ کر تو مجھے الٹی آنے لگی تھی میں نے دروازے پر دستک دی تو مجھے اپنی انگلی سے بھی جیسے گھن آنے لگی تھی دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر دروازے پر ایک مدھوش کر دینے والی آواز گونجی تھی کہنے لگی جی کون آواز سن کر تو جیسے مرہ دل ایک پل کو سینے میں رک گیا تھا مجھے اپنا دل بڑی تیزی سے دھڑکتا ہوئے محسوس ہوا کتنے دیر میں چپ رہا پھر میں کہنے لگا کہ کیا یہ سوشیلا کا گھر ہے اگلی پل جواب آیا کہ جی انہی کا گھر ہے آپ کو کیا کام ہے میں کہنے لگا کہ مجھے ان سے ملنا ہے اتنا سننے کے بعد دروازہ تھوڑا سا اور کھلا اور ایک لڑکی نے جھا کر باہر دیکھا میں نے صرف اس کا آدھا ہی چہرہ دیکھا تھا نظرے ملی اور جیسے میں تو وہیں پر تھمسا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلی بار اتنی سندر لڑکی دیکھ رہا ہوں اگلے پل مجھے یوں گھورتا دیکھ کر وہ دروازہ بند کر چکی تھی کہنے لگی کہ معافی چاہتی ہوں میں آپ کو نہیں جانتی اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو بتا دوں کہ میری ماں کا کچھ دن پہلے ہی دھیانت ہو چکا ہے وہ اب یہاں پر نہیں رہتی اتنا کہنے کے بعد دروازہ بند ہو چکا تھا مگر میں تو جیسے اسی ایک لمحے میں قید ہو کر رہ گیا جب سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا میرا دل تو کابو میں ہی نہیں آ رہا تھا میں تو اسے یہاں پر نوکرانی بنانے آئے تھا مگر خود ہی جیسے اس کا گلام ہو کر رہ چکا تھا خوش میں واپس آنے کے بعد میں نے دروازہ ایک بار پھر بجھایا اور کہنے لگا کہ مجھے گھر کے اندر آنے دو اسپاس کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے تھے میں دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ بس شادی کروں گا تو اسی سے واپس آ کر جب اپنے باپا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ گسے سے لال ہو چکے تھے کہنے لگے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کیا تم ایک نوکرانی کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناوگے بلکل نہیں ہمارے پریوار کا ناملیا میٹ ہو جائے گا لیکن میں اپنی مرضی کا مالک تھا اپنے باپ سے بھی لڑ پڑا کہ نہیں شادی کروں گا تو صرف اور صرف رانی سے یہ تو ماں کی دی ہوئی سوچ تھی جو میں اسے اس گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا تھا مگر جب اسے اپنے سامنے دیکھا تو میں خود ہی اس کا دیوانہ ہو کر رہ چکا تھا رانی اب ایک نوکرانی کی بیٹی نہیں رہی تھی بلکہ وہ تو پر لکھ کر ہاسپٹل میں نرس کی جوب کرنے لگی تھی سوشیلا نے جیسا کہا تھا ویسا کر دیکھایا اپنی بیٹی کو سرکاری سکول سے پڑھایا لکھایا تھا اسے اس قابل بنایا تھا کہ اسے دوسروں کے جھوٹے برطن نہ صاف کرنے پڑے بلکہ اسے شچہ دے کر آتم سمان کے ساتھ جینا سکھایا تھا میرے پاپا نے تو صاف منع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود میں اپنی زد کے پیچھے پیچھے نہیں اٹا تھا جب میں نے شادی کی بات رانی سے جا کر کی تو وہ بھی حیران تھی ابھی بھی وہ مجھ سے ڈر رہی تھی کہنے لگی کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے مجھے تکلیف پہنچائیں گے جیسے آپ نے کئی سال پہلے کیا تھا میں نے کہا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا بلکہ میں تو تم پر دل ہار بیٹھا ہوں میں اس کے سامنے گھٹنوں پر آ چکا تھا میرے زد دیکھ کر میرے پاپا نے میرے زد مان لی تھی میں نے پورے پریوار کے سامنے رانی سے شادی کی تھی اور اس گھر میں اپنی پتنی بنا کر لے آئے تھا میرا برطاو سارے نوکروں کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا میں ان کی پیسوں سے بھی مدد کرنے لگا تھا ان کے ساتھ زمین پر بیٹھنے پر بھی نہ ہچ کے چاہتا یہی تو شچہ تھی سنسکار تھے لحاظ تھا عزت تھی جو میں محبت کرنے کر کے سیکھ چکا تھا تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کے کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھانکس پور واشنگ